نمشکر چیمات علی رام رام میرے دوستو میں ہوں رام بھئیہ بھگر جی جلہ گاجیواز اتر پردیس سے اور آپ دیکھ رہے ہیں بھگر جی کے ٹونے ٹوٹ کے سب سے پہلے میری آپ سے اپیل ہے میرے دوستو ہمارے ہاں اون لین کام نہیں کیا جاتا دروار لگتا ہے دس سے پانچ کوئی بھی پریشانی ہے تو آپ مجھ سے روبارو ملیں میرے دوستو آج میں آپ کو بتاؤں ہوں یادی آپ کے گھر پریوار کے اوپر کسی وقتی اسطری لڑکی یا لڑکے کے اوپر اگر آپ کو انبھاب ہوتا ہے کہ اس کے اوپر پریت باندھا ہے یا نہیں تو میرے دوستو ایک چھٹکی بھبوت ہماری جو بھبوت ہوتی ہے زد کی ہوئی بالا جی مہاراج کی بابا بلا کی کی میرا بابا کی یعنی کی کئی جگہوں سے بھبوت لاکر یہ جو ہماری بھبوت ہے جدی آپ اس وقتی اسطری کے اوپر لگا دیں گے تو میرے دوستو آپ کو پتا چل جائے گا کہ ہمارا جو وقتی ہے گھر پریوار کا چاہے وہ رشتہ دار ہو چاہے وہ آپ کا پڑوسی ہو اگر آپ کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ اس کے اوپر کسی نے کوئی پریت باندھا بھیج دی ہے یا ہمارا وقتی پریت باندھا کی گرفت میں ہے تو میرے دوستو ہماری ایک چھٹکی یعنی کی آپ اس کے ماتھے پہ لگا دیں گے یا اس کو چٹا دیں گے تو میرے دوستو اس میں اس کے اندر لچھن پیدا ہونے لیں گے یعنی کی آپ کو پتا چل جائے گا ہمارا وقتی پریت باندھا کی گرفت میں ہے اس کے لچھن کیا ہوتے ہیں جیسے ہی آپ ہماری بھبوت کو اس کے ماتھے یا اس کو تھوڑی سی چٹا دیں گے تو اس کے سر میں درد ہونے لائے گا اس کا جو ویوہر ہے وہ چڑ چڑا ہو جائے گا بدن میں درد رہنے لائے گا اور میرے دوستو اگر لگاتار آپ اسے یہ بھبوت کھلاتے رہیں گے تو میرے دوستو وہ بیمار ہونے لائے گا یعنی کی یہ نہیں ہے کہ یہ آپ کو نقصان دے لیے یہ صرف آپ کو یہ جتانا چاری ہے میرے دوستو کیونکہ پریت باندھا کی کوئی لیب نہیں ہوتی کوئی میڈیکل لیب نہیں ہوتی کہ ہم جاگے سے ٹیسٹ کرا لیں کہ ہمارا جو ویکتی ہے یا اس طریقے ہے اس کے اوپر کوئی پریت باندھا تو نہیں ہے تو میرے دوستو ایک چھٹکی بھبوت لگاتے ہی آپ کو اتنا نردیس مل جائے گا کہ ہاں اب ہمیں اس کو کسی بابا یا بھگت کو دکھانا چاہیے کیونکہ اس کو پریت باندھا ہے سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا میرے دوستو اس کا میڈیکل ٹیسٹ کرائیں دوکٹر سے سلا لیں اس کے بعد بھی جب کوئی رستہ نہ نکلے تب آپ ہمیں سمپر کر سکتے ہیں کیونکہ میرے دوستو آستہ ہے تو بندوار بھی راستہ ہے ایک چھٹکی لگاتے ہی آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ ہمارے ویکتی کے اوپر پریت باندھا ہے اس کو لگاتے ہی اس کا ویوار یا اس کے اوپر جو بھی کوئی چیز ہے یا کوئی بھی گندہ سایا ہے یا کوئی گندی پریت آتما ہے تو وہ پر تکش آ جائے گی اس کے اوپر سوار ہو جائے گی میرے دوستو آتما دو پرکار سے پربھاپ کرتی ہے پربھاپ ڈالتی ہے ایک تو ہوتی ہے جسمانی یعنی کی اس ویتی ہے اس طریقے اوپر پریتک شاہ جائے گی کھیلنا سرو کر دے گی اس کے ہاتھ پر ایڈنے لیں گے آنکھیں جو آنکھوں کی پتلی ہوتی ہے وہ اوپر کو ہو جائے گی سر گھومانے لیں گی اور اوٹ پٹانگ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لئے گی جیسے کی کبھی کہے گا میں آپ کے گھر کے دیتا ہوں کبھی کہے گا میں ماتا کالی ہوں کبھی کہے گا میں آپ کا پتل ہوں یعنی کی آپ ایک الجھن میں فچ جائیں گے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے آپ پرک نہیں کر سکتے وہ تو پر تکش آپ کو دیکھ جائے گا کہ اس کے اوپر اوپری پریت باندھا ہے وہ دیکھ جائے گا مگر ایک پریت باندھا ایسی بھی ہوتی ہے میرے دوستوں جو دکھائی نہیں دیتی اور آپ کو اندر اندر کھاتی رہے گی یعنی کی آپ کی مانشکتہ کو خراب کر دے گی یہ دوسرا جچھا ہے جیسے کی سر میں درد بنا رہے گا آپ کا بلنٹ پیسر اوپر نیچے ہوتا رہے گا میرے دوستوں آپ کو کرود بہوت آئے گا اور ہماری بھبوت لگانے کے بعد اس کے بہوار میں چینج آنے لئے گا یہ ایک پیچاننے کے لئے لگائی جاتی ہے میرے دوستوں ایک ہوتی ہے کھیلنے والی چیز اور ایک ہوتی ہے جو آپ کے دماغ سے اور مانشکتہ سے کھیلتی ہے آپ کو غلط رستے پہ لے کے جائے گی یعنی کی آپ کی جو سمجھنے کی سوج گوش کی جو بدھی ہے اس کا وناش ہو جائے گا یہ بھبوت لگاتے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے گھر کیا ویکتی یا اسطری لڑکا یا لڑکی پرید باندھا کی گرفت میں ہے تو میرے دوستوں صرف ایک چھٹکی آپ کی ساری سمجھ سے حل کر دے گی یعنی کی آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ ہمیں اب کسی دروار یا آستہ کی جرورت ہے کچھ لوگ وشواس نہیں کرتے لاکھوں روپیہ خرچ کرنے کے بعد دوکٹروں کے پہنچنے کے بعد لاکھوں میڈیکل جو ریپورٹ ہوتی ہے وہ نور ملاتی ہے اس کے بعد انہیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھگوان کی جرورت ہے آستہ کی جرورت ہے تو میرے دوستوں ایک چھٹکی بھبوت لگاتے ہی آپ خود پتہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے گھر کا ویٹی پرید باندھا کی گرفت میں ہے مگر یہ بھبوت لینے کے لیے آپ کو میرے پاس تک چل کے آنا پڑے گا روز دربال لگتا ہے دس سے پانچ اور میرا موبائل نمبر ہے پچاسی ستائیس تیج چھتی چھالیس آپ مجھے ورسپ کیجئے ہمارے آن لین کام نہیں کیا جاتا کچھ بھی کام ہے آپ مجھے ورسپ کیجئے یا مجھے ٹیکس میسیج کیجئے تو میرے دوستو ایک چھٹکی بھبوت آپ کی ساری سمسے حل کر سکتی ہے مگر اسے لینے کے لیے اور یدی آپ پہچاننا چاہتے ہیں تو ہماری دیوی بھبوت اس ویٹی کو گیارہ دن یا اکی دن لگاتار کھلانا اور اس کے ماتے پہ لگانا کوئی بھی چیز ہے اس کے اوپر کتنی بھی طاقتور چیز ہو کسی نے کچھ کیا کریا ہو وہ سامنے آ جائے گا اور پھر ہم آپ اور ہم ملکل کریں گے اس کا نیوار تو میرے دوستو جیم آتا دی کاری بھی اس کا کیا بگاڑے جو بھگت و مہاکالی کا میں مہاکالی کا بھگت آپ سبھی لوگ کو نوشکار اور پرنام کرتا ہوں چلیے میرے دوستو کوئی بھی پریشانی ہے کمنٹ کیجئے ورسپ کیجئے یہ دروار آپ کا ہے یعنی کہ یہ دنیا کا سب سے جیادہ دیکھنے والا چینل بھگت جی کے ٹونے ٹوٹ کے آپ دیکھ رہے ہیں تو میرے دوستو جیدی آپ نئے ہیں تو نیچے جو آپ لال بٹن دیکھ رہے ہیں اس کو دوا دیجئے اور اس کے برابر میں جو گھنٹی ہے اس کو بھی دوا دیجئے تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ کو اس کی سوچنا آپ کو ترند ملتا ہے چلیے جی ماتا دی کالی بھی اس کا کیا بگاڑے جو بھگت و مہا کالی کا اوم نمو کالی کپارا دہی دہی سواہا جی ماتا دی میترو